کہانی شروع ہوتے ہی ایک ووسو نام کا سامراج دکھایا جاتا ہے جہاں کے بادشاہ کو آس پاس کے سب لوگ توفے دینے آئے ہوتے ہیں اس بادشاہ کی ایک بیٹی ہوتی ہے اس بچی کا نام ٹورنڈوٹ ہوتا ہے ٹورنڈوٹ کی ماں اسے جنم دیتے ہی مر گئی تھی یہ بچی کھیلتے کھیلتے نیچے گر جاتی ہے زمین پر جو کپڑا ہوتا ہے اس پر ووسو سامراج کا نقشہ ہوتا ہے اور جہاں ٹورنڈوٹ کا پاؤں لگتا ہے وہ جگہ خالی ہوتی ہے بادشاہ کہتا ہے اس نقشے کو پورا کرو سینک کہتا ہے اس جگہ کو مالویا کہا جاتا ہے اور ان لوگوں سے ابھی تک ہمارے سامراج کی دوستی نہیں ہوئی تو بادشاہ کے حکم سے یہ لوگ مالویا پر حملہ کرنے چلے جاتے ہیں مالویا سامراج کے لوگ بہت ہی شانتی سے خوشی خوشی رہتے ہیں ان کے پاس تین جادوی کنگن ہوتے ہیں اور ان کے پورو جو نے کہا تھا کہ ان تینوں کو ایک دوسرے سے الگ الگ رکھنا ہے اگر ان تین کنگن کو ایک ساتھ کوئی انسان پہن لے گا تو وہ انسان شرابت ہو جائے گا ان کا ایک بیٹا ہوتا ہے جو تلوار بازی سیکھ رہا ہوتا ہے اتنے میں ان پر حملہ ہو جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے سب لوگ مارے جاتے ہیں یہاں سے بویان کو تین کنگن ملتے ہیں اب واپس ووسو میں سب لوگ خوش ہوتے ہیں ٹورنڈوٹ کھیل رہی ہوتی ہے الگ الگ چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے تو اسے وہاں تین کنگن ملتے ہیں وہ دو کنگن اپنے دونوں ہاتھوں میں ڈال کر تیسرا اپنے پاپا کو دیتی ہے وہ ان تینوں کنگنوں کو ایک ہی ہاتھ میں ڈال دیتا ہے جیسے ہی وہ تینوں کنگن ایک ہاتھ میں جاتے ہیں تو یہ کنگن اپنی جنے بنا کر ٹورنڈوٹ کی بازو کو جھکڑ لیتے ہیں ٹورنڈوٹ کو سب کچھ بلیک این وائٹ نظر آتا ہے اور اسے اپنے ہی باپ میں ایک عجیب چہرہ دکھائی دیتا ہے ایسے میں وہ بے ہوش ہو جاتی ہے دوسری طرف ماسٹر زو مالویا کے راج کمار کو لے کر دو سال بعد اپنے گھر آتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی بیوی گزر گئی ہے اور اب صرف اس کی بیٹی لوئیر ہی اس کا سب کچھ ہے یہاں پجاری بادشاہ کو بتاتا ہے یہ کنگن اب صرف ٹورنڈوٹ کا پریمی ہی اتار سکتا ہے وہ بھی جب یہ پندرہ سال کی ہو جائے گی ہر کنگن میں ایک پہیلی ہے اور اس پہیلی کا جواب سچ سچ دے کر ہی یہ کنگن اتر سکتے ہیں جس کا جواب غلط ہوا اس کی جان بھی جا سکتی ہے ٹورنڈوٹ کے جنم دن پر آتش بازی کی جاتی ہے لیکن ٹورنڈوٹ کو سب کچھ بلیک این وائٹ نظر آتا ہے اور یہ آتش بازی نیچے سے نیل اور لوئر دیکھ رہے ہوتے ہیں اب کافی سالوں بعد کا وقت دکھائے جاتا ہے جہاں نیل بڑا ہو جاتا ہے اور اسے آتش بازی بنانے کا بہت شوک ہوتا ہے لوئر اور نیل چکے سے اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں آتش بازی تیار ہو رہی ہوتی ہے وہاں جا کر یہ دیکھتے ہیں بہت ہی کمال کی آتش بازی ہوتی ہے پھر انہیں سینک دیکھ لیتے ہیں تو یہ لوگ بھاگتے ہیں بھاگتے بھاگتے انہیں ایک راستہ ملتا ہے یہ دونوں اس راستے کی طرف چل دیتے ہیں ادھر سینہ پتی بویان راج کماری کو تلوار بازی سکھانے آتا ہے وہ ایسا نہیں چاہتی مگر بویان کو مہاراج کا آدیش ہوتا ہے تو ٹورنڈوٹ اسے اپنے جادو سے اپنی شکتی کا احساس دلاتی ہے یہ شکتی اسے کنگنوں کی وجہ سے ملی ہوتی ہے لڑتے لڑتے یہ باہر آ جاتے ہیں اور ادھر نیل اور لویر بھی پہنچ جاتے ہیں بویان حملہ کر کے ٹورنڈوٹ کو پکڑ لیتا ہے تو نیل آ کر کہتا ہے تم ایسے ایک لڑکی پر وار نہیں کر سکتے یہ دونوں لڑتے ہیں تو بویان کہتا ہے میں اس کلہ کو جانتا ہوں کہیں تمہارا ماسٹر زہودہ تو نہیں نیل پریشان ہو جاتا ہے تو بویان کہتا ہے ہم دونوں کا ماسٹر ایک ہی تھا چلو دیکھتے ہیں زہودہ کے شاگرد میں کتنا دم ہے یہ دونوں فائٹ کرتے ہیں اور نیل ہار رہا ہوتا ہے اور ایسے میرے ٹورنڈوٹ اسے بچا لیتی ہے بویان چلا جاتا ہے تو ٹورنڈوٹ کہتی ہے آپ بہت اچھے تلوارباز ہیں اب سے آپ مجھے سکھاؤ گے وہ گھر چلا جاتا ہے مگر راج کماری کو اپنے ذہن سے نہیں نکال پاتا اس لیے وہ واپس راج کماری کے پاس آ جاتا ہے اور اسے تلواربازی سکھاتا ہے پھر ٹورنڈوٹ کہتی ہے مجھے جانا ہوگا لیکن ایک بات یاد رکھنا جب بھی تم مجھ سے ملنے آؤ تو پورنیوہ کی رات کو ماتانا اگلے دن وہ پھر سے اسے سکھانے آتا ہے اس بار لڑتے لڑتے نیل کا ہاتھ کنگن پہ لگتا ہے تو اسے اپنے عطیق کی کچھ جھلکیاں نظر آتی ہیں پھر وہ بتاتی ہے کہ یہ کنگن میرے لیے شراب ہیں میں ان سے نفرت کرتی ہوں ادھر بویان ایک روم میں جا کر جادو کے ذریعے خود کو شکتی شالی بنانا چاہتا ہے لیکن ایسا نہیں ہو پاتا تو وہ پجاری پر غصہ کرتا ہے پھر پجاری کہتا ہے تم بادشاہ کی بیٹی سے شادی کر لو تو یہ سامراج تمہارا ہو جائے گا بویان اس بارے میں سوچنے لگتا ہے نیل لوئیر سے کہتا ہے میں جب بھی ماسٹر سے ان کے دوست سینہ پتی کے بارے میں پوچھتا ہوں تو وہ بات کو ہمیشہ ٹال دیتے ہیں لوئیر کہتی ہے پتا جی نے کہا تھا سینہ پتی برا آدمی ہے اور تمہیں وہاں نہیں جانا چاہیے مگر تم سنتے ہی نہیں ہو نیل کہتا ہے ماسٹر جی میں وہاں جا رہا ہوں یہ جیسے ہی ٹورنڈوٹ کے روم میں پہنچتا ہے تو وہ بندی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ آج پور نمہ کی رات ہوتی ہے یہ راج کماری کے منع کرنے کے باوجود بھی اسے کھول دیتا ہے اور پھر وہ اسے دھکا دے کر کہتی ہے یہاں سے چلے جاؤ اور دوبارہ یہاں کبھی واپس مت آنا اگلے دن ٹورنڈوٹ کو دیکھنے ایک شہزادہ آتا ہے باشا آ کر اپنی بیٹی کو بتاتا ہے تو وہ کہتی ہے اس کا بھائی صحیح جواب نہیں دے سکا تھا اسی لیے وہ مارا گیا پھر بھی یہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار کیسے ہو گیا باشا کہتا ہے مجھے یقین ہے یہ تمہاری پہیلیوں کا صحیح صحیح جواب دے دے گا نیل بھی محل کا رکشت بن جاتا ہے اور اس شہزادے کے ساتھ ساتھ آتا ہے لویر اور نیل بزار میں آتے ہیں لویر کو نیل بہت پسند ہوتا ہے اور لویر کو چوری کرنے کی عادت ہوتی ہے تو وہ اپنے دوست کے ساتھ مل کر اس شہزادے سے چوری کرتے ہیں یہ دونوں انہیں بہت دوڑاتے ہیں اور پھر شہزادے کے اوپر یہ بانس کا بڑا سجال گرنے لگتا ہے کہ نیل آ کر اسے بچا لیتا ہے اور پھر وہ لویر سے کہہ کر سارا سامان واپس شہزادے کو دے دیتا ہے شہزادہ امپریس ہو کر اسے اپنا بھائی بنا لیتا ہے پھر یہ راج کمار ٹورنڈوڈ سے ملنے جاتا ہے اور اسے اپنا چہرہ دکھانے کا کہتا ہے جیسے ہی یہ چہرہ دیکھنے کے لیے اس کے قریب آتا ہے تو یہ چاکو نکال کر ٹورنڈوڈ کو مارنے لگتا ہے اصل میں یہ اپنے بھائی کی موت کا بدرہ لینے آیا ہوتا ہے لیکن ٹورنڈوڈ اپنے جادو کی شکتی کا استعمال کر کے اس کے وار سے بچ جاتی ہے اور پھر اسے باندھ کر باشا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے یہاں باشا کہتا ہے میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں اگر تم نے تین سوالوں کا صحیح جواب دے دیا تو میں تمہیں بخش دوں گا وہ کہتا ہے مجھے مارنا ہے تو مار دو اتنے میں ٹورنڈوڈ کے کنگن کی چمک نیل کی آنگ میں پڑتی ہے تو اسے پھر سے اپنا عطیر نظر آتا ہے جہاں لوگ مر رہے ہوتے ہیں ایسے میں وہ آگے آ کر کہتا ہے ان سوالوں کے جواب میں دوں گا تب اسے منع کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے راش کمار یو تھونگ نے مجھے اپنا بھائی مانا ہے مجھے اس کی مدد کرنی ہوگی جنتا بھی اس بات کا سمرتن کرتی ہے تو نیل کو سوالوں کے جواب دینے کے لیے بٹھا لیا جاتا ہے اور اسے یہ بھی بتا جاتا ہے کہ اگر صحیح جواب نہ دیا تو اسے مرنا ہوگا وہ مان جاتا ہے پھر سب لوگوں کے سامنے آ کر ٹورنڈوٹ اس سے سوال پوچھتی ہے کہ اس دنیا میں ایسی کیا چیز ہے جو اندھیرے میں بنتی ہے اور اجالے میں مر جاتی ہے نیل آنکھیں بند کرتا ہے تو اسے اپنی ماں نظر آتی ہے وہ اسے روم میں لے کر جاتی ہے جہاں وہی وقت پکھایا جاتا ہے جب مالویا پر حملہ ہوا تھا اور اس کی ماں اپنے پتی سے کہتی ہے آپ یہ تین کنگن پہلنی جئے وہ منع کرتا ہے مگر اس کی بیوی زبردستی یہ کنگن پہنا دیتی ہے اور اب وہ بہت ہی بے رحمی کے ساتھ دشمنوں کو مار رہا ہوتا ہے ادنے میں نیل کا وقت ختم ہو جاتا ہے مگر اسے جواب نہیں آتا تو اسے پکڑ کر گرم تیل میں گرانے کے لیے لے جائے جاتا ہے لویر اپنے پتا کی منت کرتی ہے کہ اسے بچا لیجئے ادن نیل کو دوبارہ سب نظر آتا ہے جہاں اس کی ماں کہہ رہی ہوتی ہے تمہیں ماسٹر کے ساتھ جانا ہوگا تم ہی ہماری آخری امید ہو نیل کی آنکھ کلتی ہے اور وہ جواب دیتا ہے اس پہیلی کا جواب امید ہے اس کے جواب سے ٹورنڈوٹ کا کنگن ٹونڈنے لگتا ہے مگر یہاں اسے تیل میں گرانے کا حکم دے دیا جاتا ہے ایسے میں ماسٹر اندر آ کر اس کی مدد کرتا ہے اور اتنے میں ٹورنڈوٹ اشارہ دے دیتی ہے کہ جواب صحیح ہے نیل بچ جاتا ہے اور سب لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں محل میں اس کنگن کے ٹکڑے مہاراج کو دکھائے جاتے ہیں وہ بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے مجھے فرق نہیں پڑتا کہ وہ لڑکا کون ہے جیسے ہی وہ تینوں سوالوں کا صحیح جواب دے دے گا میں اس کی شادی راج کماری سے کروا دوں گا ایسے میں بویان باہر آ کر اس کانچ کا ایک ٹکڑا بھی ساتھ لے آتا ہے اور کہتا ہے کل وہ لڑکا جواب دے یا نہ دے ٹورنڈوڑ کی طرف سے آتش بازی نہیں ہونی چاہیے اگلے دن دوبارہ نیل سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ ایسی کیا چیز ہے جو عورتوں کی خوبصورتی بڑھاتی ہے اور مردوں کے لیے اشعب ہوتا ہے اور اس کے برف میں تبدیل ہونے سے مرد اور عورت دونوں کی موت ہو جاتی ہے وہاں بارش آ جاتی ہے اور سب لوگ بھاگ جاتے ہیں مگر لوئیر وہیں کھڑی رہتی ہے نیل آنکھیں بند کرتا ہے تو دکھائے جاتا ہے اس کا باپ اپنے ہی لوگوں کو مار رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے خود نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے اس کی ماں اسے ماسٹر کے ساتھ بھیجتی ہے تو اس کے باپ کو ان میں بھی شیطان نظر آتا ہے تو وہ اپنی ہی بیوی کو مار دیتا ہے اور جیسے ہی اس کے ہاتھ پر خون لگتا ہے تو اس کا جسم تھوڑا خراب ہونے لگتا ہے ادھر وقت ختم ہو جاتا ہے مگر نیل جواب نہیں دے پاتا تو نیل کو ہزار بار چیر کر موت کی سزا سنا دی جاتی ہے سب کے سامنے اس کے جسم کو چیرہ جاتا ہے پھر نیل کو نظر آتا ہے کہ اس کے باپ نے جب اپنی بیوی کو مارا تھا بعد میں اس نے خود کا بھی کلاکار دیا تھا نیل کہتا ہے اس کا جواب خون ہے ٹورنڈوڑ کا کنگن ٹوٹ جاتا ہے وہ باہر اشارہ کرنے کا کہتی ہے مگر جیسے ہی آتش بازی چلائی جاتی ہے تو وہاں کچھ لوگ آ کر اسے نہیں چلنے دیتے ادھر بویان کہتا ہے جواب غلط ہے مار ڈالو اسے وہ مارنے لگتے ہیں تو ماسٹر کہتا ہے بارش کی وجہ سے آتش بازی نہیں ہو پائی ہوگی ان دونوں کی فائٹ ہوتی ہے اور ادھر راج کماری سب لوگوں کو مار گراتی ہے یہاں سب لوگ فائٹ کر رہے ہوتے ہیں لیویر بھی میدان میں آ کر سب کو مارتی ہے مگر بویان جب ماسٹر سے مقابلہ نہیں کر پاتا تو وہ لویر کو پگڑ لیتا ہے نیل کہتا ہے اسے جانے دو بے شک مجھے مار دو بویان جیسے ہی اپنی تلوار نیل کی طرف گراتا ہے تو پیچھے سے ٹورنڈوٹ آ کر تلوار توڑ دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس کا جواب صحیح ہے گھر آ کر ماسٹر اس کے زخم پر مرہم لگاتا ہے تو نیل کہتا ہے میرا اصلی نام کلاف ہے آپ نے مجھ سے سب کچھ کیوں شپایا وہ کہتا ہے مطلب تمہیں سب یاد آ گیا ہے ادھر بویان دوسرے کنگن کا ٹگڑا بھی اپنے پاس جمع کر کے اپنے سینک سے کہتا ہے اس لڑکے کو مار دو لویر اور نیل یہ جگہ چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں تو ایک طرف سے سینک اسے مارنے آ رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف سے ٹورنڈوٹ تہلتی یہاں پہنچ کر ان سینکوں سے نیل کو بچا لیتی ہے وہ کہتی ہے تم کہاں جا رہے ہو تم نے اپنا وعدہ توڑ دیا نیل کہتا ہے وعدے اپنوں سے ہوتے ہیں دشمنوں سے نہیں پھر وہ کہتی ہے میں تمہیں ایسے جانے نہیں دوں گی میری پہیلی سجھ جاؤ وہ نہیں مانتا تو ٹورنڈوٹ اس سے لڑائی کرتی ہے پھر وہ پہیلی پوچھ کر کہتی ہے میری مدد کرو پلیز مجھے جواب دے دو وہ جواب نہیں دیتا اور خود آگے ہو کر اپنے سینے میں تلوار گھسا لیتا ہے لیکن پھر وہ ایک لفظ بولتا ہے اور وہی لفظ پہیلی کا جواب ہوتا ہے پھر وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور ٹورنڈوٹ کا کنگن ٹوڑنے لگتا ہے کنگن ٹوڑتے ہی وہ بھی بے ہوش ہو جاتی ہے ہوش میں آتے ہی اسے سارے رنگ دکھائی دیتے ہیں ادھن نیل کا دل رائٹ سائیڈ پر ہوتا ہے اور اسی وجہ سے وہ بچ جاتا ہے لویر بہت خوش ہو جاتی ہے پھر ٹورنڈوٹ اس سے ملنے آتی ہے تو باشا سب کو باہر بھیجیتا ہے وہ نیل کو بتاتی ہے کہ کل ہماری شادی ہے نیل کہتا ہے میں نے تمہاری پہیلی کا جواب دیا اب تم میری ایک پہیلی کا جواب دو مجھے صرف یہ جاننا ہے کہ میں کون ہوں اور میرا اصلی نام کیا ہے اگر تم اس کا صحیح جواب دے پائی تب ہی میں تم سے شادی کروں گا ٹورنڈوٹ وعدہ کرتی ہے کہ وہ اس کی پہیلی کا جواب ضرور لے کر آئے گی ادھر بویان ان تینوں کانچ کے دکڑوں سے بہت زیادہ شکتشالی بن جاتا ہے اب اسے سوائے ان کنگنوں کے مالک کے کوئی دین نہیں مار سکتا اور ایسے میں بویان اس پجاری کو بھی مار دیتا ہے بویان یہاں ماسٹر کو مارنے آتا ہے اور یہ پجاری کسی طریقے سے آتش بازی کے ماسٹر کے پاس پہنچ جاتا ہے بویان نیل کو پکڑ کر مارنے لگتا ہے تو وہاں ٹورنڈوٹ آ جاتی ہے بویان کہتا ہے یہ ہمارے دشمنوں کا بیٹا ہے راج کماری کہتی ہے میں پتہ جی سے بات کروں گی مگر بویان اس کی ایک ناسنتے ہوئے نیل کو مارنے لگتا ہے ایسے میں ٹورنڈوٹ کہتی ہے تم جو کہو گے میں کروں گی تم بس اسے جانے دو وہ کہتا ہے تمہیں مجھ سے شادی کرنے ہوگی ٹورنڈوٹ مان جاتی ہے اور نیل کو اگلے دن مہاراج کے سامنے پیش کیا جاتا ہے یہاں بویان اسے دشمن بنا کر مارنے کی تیاری کرتا ہے کہ وہاں ٹورنڈوٹ آ کر کہتی ہے تم نے مالویا پر بینہ سمجھوتے کا پرستاو رکھے حملہ کیا ہمارے پاس اس بات کا گواہ موجود ہے پجاری آ کر بتاتا ہے کہ بویان نے وہاں پہنچ کر بینہ سمجھوتا کیے ڈائریکٹ مالویا پر حملہ کیا تھا ورنہ وہ لوگ امن پسند تھے اس کی وجہ سے وہ معصوم لوگ مارے گئے بویان سب کے سامنے پجاری کو مار دیتا ہے اور بادشاہ کے ساتھ غداری پر اتر آتا ہے بویان کے ساتھ پوری فوج ہوتی ہے اور مہراجہ کے ساتھ یہ چند لوگ بویان یہاں سے دھماکے کا سامان نکالتا ہے اور اس پر آگ کا تیر چلا دیتا ہے لیکن دھماکے کی بجائے وہاں آتش بازی ہوتی ہے جو سب سینکوں پر بھاری پڑتی ہے یہ آتش بازی لیویور اور سب لوگوں نے بدل دی تھی بویان اپنے سینک کو مارنے لگتا ہے اور پھر ان سب کی لڑائی ہوتی ہے شکریوں کی وجہ سے بویان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ پاتا ایسے میں ماشر بھی مر جاتا ہے اور نیل کو بھی کافی چوڑ لگتی ہے نیل اور راج کماری بھاگ کر آتش بازی والی جگہ پر آتے ہیں بویان ان کے پیچھے آتا ہے پھر یہ لوگ دھماکہ کرتے ہیں پتھروں کے نیچے بویان دھس جاتا ہے اور یہ دونوں کس کرنے لگتے ہیں جیسے ہی یہ کس کرنے لگتے ہیں تو بویان اڑ جاتا ہے ان سب کی دوبارہ فائٹ ہوتی ہے اور اس بار راج کماری کو بہت زور سے چوڑ لگتی ہے نیل بھاگتا ہوا آتا ہے اور بویان کے سینے پر تلوار ماتا ہے اس تلوار پر لگا کون جیسے ہی بویان کے سینے پر لگتا ہے تو اس کا سینہ کھل جاتا ہے اور نیل تلوار گھسا کر اس کے دل کو چیر کر اسے مار دیتا ہے سورنڈوڑ مرتے ہوئے نیل سے کہتی ہے میری بنائی ہوئی چادر ضرور لے لینا اس پر میں نے تمہارے لیے آتش بازی بنانے کا طریقہ لکھا ہے پھر وہ مر جاتی ہے نیل وہ چادر لے کر اکیلا نکل جاتا ہے لوئیر بہت سیڈ ہو جاتی ہے نیل واپس مالویا آ کر اپنے لوگوں کو آتش بازی سکھاتا ہے اور اپنے سامراج کو اپنے ماں باپ کی طرح واپس امن کا پرتیق بنا دیتا ہے کہانی ختم